ہلو اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل سپیس وید آکاش آج ہم بات کریں گے کیلاش پربت کے بارے میں کی ایسا کیا ہے کہ وہاں پر آج تک کوئی بھی نہیں چڑھ سکا ہے اور کیا کیلاش پربت کو کسی کے دورہ بنایا گیا ہے کیا سچ میں کیلاش پربت پر عمر بہت تیجی سے بڑھتی ہے تو دیکھو کیلاش پربت کے کچھ ایسے ہی فیکٹ ہیں جو آپ کو ضرور جاننے چاہیے کیلاش پربت کی بات کی جائے تو یہ ہمالے کے اتریک شیطر طبط میں صدیت ہے اور کیلاش پربت کی ہائٹ قریب 6638 میٹر ہے اگر ماؤنٹ ایوریشٹ سے کمپیئر کریں تو ہاں کیلاش پربت چھوٹا ضرور ہے لیکن فیکٹ کی بات یہ ہے کہ ہائٹ چھوٹی ہونے کے بعد بھی یہ اجائے ہے مطلب یہاں پر آج تک کوئی بھی نہیں چڑھ سکا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں چڑھنے کا پریاس نہیں ہوا ہے بہت بار ہوا ہے لیکن سبھی کے سبھی اسفل رہے ہیں جن جن لوگوں نے کیلاش پربت پر چڑھنے کا پریاس کیا ہے آپ کو ضرور سننا چیئے ان کے دوارہ کیا گیا ایکسپیرینس بات ہے دو ہزار ساتھ کی جب روس کے پربتہ روحی سرگے سسٹی کوب نے اپنی ٹیم کے ساتھ ماؤنٹ کیلاش پر چڑھنے کی کوشش کی وہ خود کے انواب سے اس بات کو کہتے ہیں کہ کچھ دور چڑھنے پر میری پوری ٹیم کے سر میں بہت درد ہونے لگا اس کے بعد ہمارے پیرو نے جواب دینا شروع کیا میرے جوڑے وہ ماش پیشیاں کھنچنے لگی اور جی پوری طرح سے جم گئی موہ سے آواز نکلنا بند ہو گیا چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں چڑھنے کے لائک ہوں ہی نہیں اور پوری ٹیم فوراں پیچھے مڑی اور جب نیچے اتری اس کے بعد جا کے سب ٹھیک ہوا اس کے بعد کرنل ویلسن نے کیلاش پربت پر چڑھنے کی کوشش کی تھی اور وہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے شکھر پر چڑھنے کا راستہ دیکھتا تھا برح باری شروع ہو جاتی تھی اور ہر بار مجھے بیس کیمپ لوٹنا پڑتا تھا ایسا لگتا تھا مانو جیسے مجھے کوئی روک رہا ہو ابھی تک تو کیلاش پربت پر کوئی بھی نہیں چڑھ سکا تھا لیکن چین کی سرکار کے دوارے یہ دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے کچھ پربتہ روحیوں کو کیلاش پربت پر چڑھنے کو کہا مگر پوری دنیا نے چین کی ان حرکتوں کا اتنا زیادہ ویروت کیا کہ ہار کر چین کے سرکار کو اس پہاڑ پر چڑھنے سے روک لگانی پڑی لوگ مانتے ہیں کہ اس پہاڑ پر جو چڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا تو وہ مر جاتا ہے یا پیچھے ہڑ جاتا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو کیلاش پربت پر چڑھنا کوئی کھیل نہیں ہے اگر ہم کمپیر کرتے ہیں اسے ماؤنٹ ایوریس سے تو وہاں چڑھنا آسان ہے پرانتو کیلاش پربت تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے بڑے سے بڑا پربتہ روحی بھی ہار مان جاتا ہے ہر سال قریب لاکھوں لوگ کیلاش پربت کے چاروں اور پرکرمہ لگاتے ہیں اور راستے میں مان سروبر جھل کے درسلوے کرتے ہیں لیکن یہ آج تک رہسیہ بنا ہوا ہے کیلاش پربت پر ایسا کیا ہے جو اس پر چڑھنا ناممکن ہے یہاں تک سائنٹیفک طور پر بات ہو گئی کی کون سے لوگ وہاں گئے اور انہوں نے کیا ایکسپیرینس کرا کی وہاں کیوں نہیں چڑھا جا سکتا لیکن اب بات کریں گے ہندو دھرم کی ہندو دھرم کی بات کی جائے تو کیلاش پربت کو سب جی کا گھر بانا جاتا ہے جہاں پر شیو اور پارواتی جی ویراجتے ہیں اور تو اور جین دھرم بہت دھرم ڈائو دھرم جو کی طبت میں بہت دھرم سے بھی بہت پہلے سے تھے وہ بھی ان سب باتوں کو مانتے ہیں اب کچھ ایسا بتاؤں گا جس پر آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا میں یہ سب کچھ اپنے سے نہیں بول رہا بلکہ یہ ہمارے ہندو دھرم میں لکھا ہوا ہے آپ نے بلیک پینثر مووی دیکھی ہے جنہوں نے نہیں دیکھی ان کو بتا دوں کہ اس میں ایک وکانٹا نام کا شہر دکھایا گیا ہے جو پہاڑ کے پیچھے ہوتا ہے اور جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہی نہیں ہے ویسے ہی ہندو گرنثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلاش پربت کے اوپر ایک شہر ہے جس کا نام ہے گیانگنج اور تو اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ساتوں چرنجیوی ابھی رہتے ہیں دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے ہندو گرنثوں میں لکھا ہوا ہے اگر آپ لوگ گرنثوں میں بھی وشباس نہیں رکھتے ہو سائنٹوک طور پر سوچتے ہو تو 1999 کو روس کے ویگانیکوں کی ٹیم کلاش پربت کے نیچے مہینوں تک رہی تھی اور انہوں نے اس چیز کو نوٹیس کیا ہے کہ یہ پربت پراکریتک نہیں ہے مطلب کہ اسے کسی کی طور پر بنایا گیا ہے یہ خود بخود نہیں بنا ہے اور اگر بات رہی عمر جلدی بڑھنے کی تو ہاں وہاں پہ عمر تھوڑی جلدی بڑھتی ہوگی کیونکہ وہاں پر گرتوہ گشن کم ہے اگر سائنٹیفک طور پر بات کرے تو لیکن اگر آپ ہندو گرنثوں کو مانتے ہو تو آپ سب جانتے ہو کہ آج تک وہاں کوئی کیون نہیں چڑھ پایا ہے اور وہاں پہ عمر کیون تیجی سے بڑھتی ہے تو یہ تھے کیلاش پربت کے بارے میں دو پہلو ایک تو سائنٹیفک طور پر اور دوسرا ہمارے ہندو دھرم تو یہ تھی جانکاری کیلاش پربت کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کرنا